شگر مل دوئیوالا میں آئی دن کسان اپنی سمسیہوں کو لے کر دھرنا پردشن کرنے کو مجبور ہے آج بھی کئی سنگٹھنوں کی کسانوں نے دوئیوالا شگر مل میں دھرنا پردشن کر گننے کے مکتان کے ساتھ ان کا گننہ اٹھانے کی بھی مانگ کی سب ہی آج کسانوں کے اکی لڑائی کے لیے یہاں پہ اکٹے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجیے گا ایڈی مودہ جو ہے یہاں پہ جو کسانوں کے اتھ میں یہاں پر آ بھی نہیں رہی ہے جسے یہ بھی نہیں پتا لگتا ہے کہ آپ کی فیکٹری بند ہے یا چل رہی ہے آپ کا کسان پریسان ہے تو وہ کیا نوکریر وہ کیا سویدہ کر سکتے ہیں یہاں پر آج ہمارا کسان بہت پریسان ہو گیا ہے اب ہی تک 13 دسمبر تک کی پیمیٹ دی ہے اور یہ کہتے ہیں ڈیجیٹل بھارت میں پوچھتا ہوں پردان منتریز ہے کون سا ڈیجیٹل بھارت ہے جب کسانوں کی دگنی آئے کہتے ہیں دگنی آئے کریں گے انہیں پہمیٹی سمیں پہ نہیں دے پا رہے ہو آپ دگنی آئے کس طریقے سے کریں گے بتائیں کسان کو کسان سوسائیٹی میں جاتا ہے وہاں پہ کھات نہیں مل رہا ان کے بھیج کے لیے گنہ نہیں آ رہا ہے بھیج کا گنہ اب یہ بتائیے گا کس ٹیم کسان بھوئے گا اس پسل کو جب وہ بھیج آئے گا یہ کسان بہت پریسان ہے اگر اس کی سنوائی یہاں نہیں ہوتی تو تالہ بندی کر کسان جو ہے آندولن تیرہ مہینے دلی میں چلا تھا تو یہاں پہ چودہ مہینے بھی چلا سکتا ہے کسان اتنا کمجور نہیں ہے یہ کان کھول کر سن لے یہاں کا ای ڈی کسانوں کا عروپ ہے کہ سترے فروری سے پچھفادون کی گنہ سینٹروں سے ایک گنہ اٹھان نہیں کیا جارہا جس سے سینٹروں پر پڑھا گنہ وہیں سکرہ ہے جس کا بھار کسانوں پر ہی پڑھتا ہے جبکہ حریدوار جلے کا گنہ سمیہ پر میل میں پہنچ رہا ہے اور سینٹروں پر کسان گھرتولی کا شکار ہو رہے ہیں یہاں کی سرکار وہ بھی بلکل نکمی سرکار ہے اور اس نے یہاں پہ ایسے عدھکاری بٹھا رکھے جو کسی بھی کام کے نہیں ہیں کسانوں کا اتھپڑن ہو رہا ہے بہت زیادہ گنہ سینٹر سے لے کر کے میل تک کئی ساری سمجھائے کسانوں کی ہیں سب سے پہلے تو گنہ سینٹروں پر گنہ تولنے کی گھٹ تولی کی اور پھر وہاں سے گنہ اٹھانے کی پھر یہاں میل میں اتنا بھرشتہ چار ہے کہ میل سچاری روپ سے نہیں چل پاتا روز خراب رہتا ہے اور کرمچاری بھی اور سرکار بھی سم میل بات کر کے بندر بات کر رہے ہیں کئی دو روپے کا خرچہ مینٹی نیزم آتا ہے تو لاکھوں کا بل بنتا ہے بل بل بناتے رہتے ہیں کام کچھ نہیں کرتے ہیں میل بلکل نہیں چل رہا یہاں کسانوں کا پیمیٹ نہیں ہو رہا اٹھارہ دسمبر تک کا پیمیٹ ابھی یہاں اس میل میں ہوا ہے جبکہ سرکار کے آدیس ہیں کہ چودہ دن کا روک ہے باقی پیمیٹ کر دیں اور چودہ دن کے بعد میں ہائی کورٹ کے آدیس ہے بھائی ان کے اوپر مقدمہ بھی ہونا چاہیے یہاں کسی کا کوئی مقدمہ نہیں سارے کھولے گھوم رہے ہیں ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ ہمارا پورا پیمیٹ ہو اور نہیں تو ان سب کو جیل کے اندر بند کیا جائے میل کو جو ہے سچارو روپ سے چلا جائے ایسے ادھکار یہاں بٹھائے جائے جو سری ڈنگ سے کام کرے ہیں کسانوں نے کہا کہ ان کے گھرنے کا بھکتان سمیں پر نہیں ہو رہا جیسے کسانوں کو پریشانے کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور شگر مل کے ادشاسی ادھکاریں مل میں نہیں آتے جنہ ہٹائے جانے کی بھی کسانوں نے مانگ کی کسان آج یہاں دھرنے پر بیٹھے ہیں ان کی مکھے مانگ گنہ بھکتان کی ہے ان کا کہنا ہے کہ 28 پروری تک کا بھکتان ان کو دیا جائے یا کم ادھک سے ادھک 14 دن کا روک کے بھکتان ان کو کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے ادھساسی ندیسک مہدے سے اس سمبند میں بھکتان کے اور بارے میں آسواس ہونا چاہ رہے ہیں لیکن ادھساسی ندیسک مہدے نیرواشن کے کام سے ویست ہے دورباس پر ان سے وارتہ بھی ہوئی ہے وہ ابھی ان کی ویستہ ان کی میٹنگ چل رہی ہے وہاں وہ اس کے بعد ان سے سمپر کر پائیں گے اور وہ ان کے کسی کے سینٹر کا اٹھانو وہ لوکل اور نیجی سمسیہ ہیں جیسی ہیں میں ان سمسیہ ہیں ان کے بھکتان کی ہے جس کے لیے ادھساسی ندیسک مہدے سے مل کر یا ان سے ہو کے ہی آسواس ہونا چاہتے ہیں تو وہیں کسانوں نے مانگ مانے جانے تک دھنے پر ڈٹے رہنے کی بات کہی ہے دوئیوالہ سے آشی شیادف پبلک نیوز اترپردیش اترہ گھن